پاک فضائیہ کے شاہین راشد میناس کا یوم شہدت نشانہ حیدر کے اعزاز پانے والے پاک فضائیہ کے کم عمر پائلٹ آفیسر راشد میناس سترہ فروری انیس سو کیاون کو کراچی میں پیدا ہوئے سینئر کیمنج کا انتحان سین پیٹرک کالیج سے پاس کیا اور پھر انیس سو ارسٹھ میں پاک فضائیہ میں شامل اپر اختیار کی آسمان سرکنے کی دھن راشد میناس کا بچپن کا خواب تھا خاندان کے متعدد افراد پاکستان کی بری بحری اور فضائی افواج میں آلہ عہدوں پر فائز تھے انہوں نے اپنا آئیڈیل فوجی زندگی کو بنایا اور اپنے مامو ونگ کمانڈر سائی سے جذباتی وابستگی کی بنا پر فضائیہ کا انتخاب کیا تربیت کے پہلے کوہارٹ اور پھر پاکستان ائر فورس اکیڈمی رسال پور بھیجے گئے فروری انیس سو اکتر میں پشاور یونیورسٹی سے انگریزی ائر فورس لاغ، ملٹری ہسٹری، الیکٹرونکس، موسمیات، چہازرانی اور ہوائی حرکیات وغیرہ میں بی ایس سی کیا بعد اعزان تربیت کے لیے کراچی بھیجے گئے اور اگس انیس سو اکتر میں پائلٹ آفیسر بنے بیس اگس انیس سو اکتر کو راشد منحاس مسرور بیس کراچی سے اپنی تیسری تنہا برواز کے لیے نکلے جب وہ ٹی تھرٹی تھری جڈ سے روانہ ہونے لگے تو ان کا انسٹرکٹر مدیو رحمان ان کے ساتھ زبدستی تیارے میں سوار ہو گیا مدیو رحمان جہاز کو دشمن ملک کی حدود میں لے جانا چاہ رہا تھا راشد منحاس نے بھرپور مضاہمت کی لیکن کامیاب نہ ہونے پر مدیو رحمان کی ازائم خواف میں ملاتے ہوئے تیارے کا رخ زمین کے جانب کر دیا اور جو بھارتی سرس سے بتیس میل دور تھٹا میں گرگر تباہ ہو گیا راشد منحاس شہید نے اپنی جان کی قربانی اور دیگر ملک کے دفاع اور حرمت کی لاج رکھ لی ان کی بے مثال قربانی پر حکومت پاکستان نے انہیں عالی ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا اور اٹک میں قائم کامر ائر بیس کو ان کے نام سے منصوب کر دیا قوم کو عظیم سفوت کی قربانی اور کارنامے پر ہمیشہ فخر رہے گا راشد منحاس نے شہادت کا درجہ پایا اور انہیں اس عظیم کارنامے کے سلسلے میں سب سے بڑا فوج عزازی نشان حیدر دیا گیا موسیقی